پارٹیوں میں سے کوئی بھی آج پلواما حملے کے شہیدوں کو خراج اقدت پیش کرتے ہوئے نظر نہیں آیا لیکن بی جے پی کی یوٹی یونٹ نے لیدہ پورا چاکر حملے میں اپنی جانے گوانے والے چالیس جبانوں کو خراج اقدت پیش کیا علاقائی سیاسی پارٹیاں چین کی سیاست میں مصروف ہیں دفعہ تین سو ستر پر وزر داخلہ مچاہ کے بیان پر ردیمل ظاہر کرتے ہوئے تاف تھاکر نے کہا کہ کشمیر بدل گیا ہے اور نئے کشمیر میں دہچت گردی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو تھی اس انویسری پہ جہاں لیدھ پورا کی اس اٹیک میں ہمارے چالیس جوان شہید ہوئے تھے آج پورے دیش کے ساتھ ساتھ بارسیہ جنتہ پارٹی کشمیر کی اقائی بھی ان جوانوں کی شہدت کو سلام کرتی ہے اور ان کے گھر والوں کے ساتھ ہم ازہر جیتی کرتے ہوئے آج شہیدوں کی اس قربانی کو ہم یاد کرتے ہوئے کہ یہی وہ دن ہے جس دن کے بعد آتنک وادیوں کے جو شیور ہے ان کو دوست کیا گئے اور جو آتنک وادی ہے آتنک واد پہ کڑا پرہار کر کے آج کشمیر لگ بک آتنک مکتہ ہو چکا ہے اور آج دیکھیں بدلتے ہوئے جمہو کشمیر میں جہاں عبضل گروہ اور مقبول بٹ کی اس برسی پہ کشمیر میں کالے جنڈے لہ رہے تھے کشمیر میں ہر تال ہوتی دکانے بند ہوتی تھے ٹرانسپورٹ بند ہوتا ہے آج کشمیر بدل چکا ہے کیونکہ ان شہیدوں کی جو شہدتیں وہ رنگ لائی اور آج کشمیر میں نہ مقبول بٹ کسی کو یاد ہے نہ عبضل گروہ یاد ہے اور آج یہاں کے نوجوان کوئی نہ کوئی بہانہ ڈونڈتے ہیں کہ وہ لالچوک پہ ترنگا لہ رہے ہیں آج بدلے ہوئے کشمیر میں بدلے ہوئے اس حالات میں آج جمہو کشمیر کا جو یوت ہے جمہو کشمیر کے جو لوگ ہیں اور خاص کر بارتی ایجنتہ پارٹی کی جو آقائی ہے ان شہیدوں کی شہدت کو سلام کرتی ہے ایک کے پاس چائنیز بکتی ہے وہ چائنیز کی وحبہ کرتا اور ہمیشہ انہوں کا چائنہ کے ساتھ انہیں امید ہے اور دوسرا آپ کو پتا ہے کہ محبور جی اس کو ہمیشہ پاکستان کے ساتھ محبت رہی ہے اور ہمیشہ وہ جو جوانوں کی جو قربانیوں پر بھی انہوں نے بار بار یہاں انگلیہ اٹھائی اور کوئی انہوں نے موقع آج تک نہیں چھوڑا کہ وہ دیش کے جوانوں کو ان کو ڈمائز کر رہے ہیں اور آپ کو یاد ہو کہ جب سالیڈٹری ڈے کشمیر کے ساتھ پاکست مناتا تھا تو وہ دن بھی آج پہلی بار کسی کو یاد نہیں ہے صرف محبور مفتی کے ایک وہی ہے جس نے ٹویٹ کیا باقی جو دیش دروہی جو طاقتیں یہاں ہیں وہ طاقتیں جنگ ہار چکی ہے چاہے نیشنل کانفرنس ہو چاہے پی ڈی پی ہو انہوں نے ہمیشہ دیش کے خلاب بولا ہے دیش کے جوانوں کے خلاب بولا یہاں تک کہ ایر سٹرائک پہ بھی یہی انگلی اٹھانے والے اور اس اڑی اٹیک پہ بھی یہی اٹھانے والے ہیں لیکن دیش نے ان کو جواب دیا اور آج پورا دیش جو ہے ان جوانوں کی شہدت کو سلام کرتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ جومو کشمیر بدل چکا ہے جومو کشمیر جس طرح پہلے بارت کا اب ان تھانگا اور تین سو ستر کے بعد یہ پوری طرح جومو کشمیر کے ساتھ ملا اور آج بدلے ہوئے حالات میں آپ دیکھیں کتنے لوگ ان جوانوں کی شہدت کو یہ سلام کرنے آئے کانگریس کے بیان پر دمل ظاہر کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر شیخ بشیر نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو اپلواما دہچت گردانہ حملے پر سیاست کرنے سے گریز کرنا چاہیے اور انہوں نے کہا کہ کانگریس اور بی جے پی دونوں نے اپنے سیاسی مفادات کے لیے مسلحہ فواج کا استعمال کیا ہے ہم کو اپلواما ڈسکس نہیں کرنا چاہیے یہ ایم میٹیریل ہے ہو گیا اپلواما میں کس کا فیلئر ہوا کس کی جیت ہوئی کس کی ہار ہوئی آج کی جو آج کا جو وقت ہے وہ یہ آہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آم ہم آگے بڑھیں جمع کشمیر انیس سو سنتالیس سے ہی ایک ایشو رہا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ایشو نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ایشو ہے تو انیس سو سنتالیس سے لے کے آج تک بہت سی پاپولیشن چینج ہو گئی ہے جنریشن چینج ہو گئی ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ کم سے کم اب تیس سال سے ہم بھگت رہے ہیں ملٹنزی جس کو پراکسی وار کہتے ہیں ہماری جو ایجنسیاں ہیں انٹریلیجنس ایجنسیاں ہیں کام کر رہی ہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے فیلر بھی ہوتا ہے کامیابی بھی ہوتی ہے لیکن اب ہم کو ان ایشوز کو ڈسکس کرنے کے بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ملک جا کہاں رہا ہے جمع کشمیر کے اندر اس کی ضرورت ہے کہ انتخابات کرا جائیں لوگوں کی مرضی کے لوگ آئیں اور ان کے ایشوز کو سالک کریں بہت سے لوگ ان ایشوز کو الگ تھلگ کرنے کے لیے وہ ایشوز سامنے لا رہے ہیں ان ایشوز کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے ان ایشوز کو لا رہے ہیں جو ایمٹیریل ہیں فوجی جوان کسی ایک طبقے کا نہیں ہوتا ہے ہر ایک گھر کا فوجی جوان ہے ہر ایک گھر کا فوجی جوان جو ہے وہ لڑ رہا ہے اس کی ایک پلیٹیکل مارکٹنگ کیوں کرتے ہیں جبکہ سوی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی اس جگہ پہ اس جگہ پہ گھوش نہیں سکتا تھا ایک کسٹن ہے لیکن اب چونکہ ہو گیا ہے وہ جو چالیس نوجوان ہیں وہ اب ان کے زخم بھی بھر گئے ہیں ان پریواروں کے ان کو بار بار کریدنا نہیں چاہیے ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں بھی لیپسز ہیں ان کو پلک کرنا چاہیے